پیارے سلام بھائیوں اعتقاف سے کب نکلتے ہیں اور اعتقاف کے لئے ہیں کہ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے پیارے سلام بھائیوں ہم آپ کو بتائیں اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر بھی دنیا اور اہل دنیا سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتا ہے یہاں تک کہ اپنی اولاد اپنی احباب اقاری بشدار اور بیوی سے بھی الگ تھلک ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کے لئے خاص کر لیتا ہے پیارے سلام بھائیوں اعتقاف سنت موقع عدل کی فائدہ ہے یعنی اگر پوری بستی میں کسی ایک آدمی نے اعتقاف کر لیا تو پوری بستی وری ضمہ ہو گئی اور اگر پوری بستی میں کسی ایک آدمی نے بھی اعتقاف نہ کیا تو پوری بستی گناہگار ہوگی اب پیارے سلام بھائیوں اس کی فضیلت کیا ہے ہم آپ کو مختصر انداز میں بتاتے ہیں حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب اعتقاف میں موجود ہے حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے یعنی رمضان کی جو یہ آخری دس دن ہوتے ہیں اس میں ہمارے آقا اعتقاف کیا کرتے تھے اور ابو دابود نے بھی حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ معتقف پر یہ سنت ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ جنازے میں شریک ہو اور نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ وہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے جیسے پیشہ پخانا اگر مسجد میں اس کے انتظام نہ ہو تو باہر جا سکتا ہے اور اعتقاف بغیر روزے کے نہیں اور اعتقاف جماعت والی مسجد میں کرے تو پیاری اسلام بھائیوں اس حدیث پاک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم صرف ضروری کیزوں کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں مثال کے طور پر پیشہ پخانے کے لیے ہم باہر جا سکتے ہیں اور اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور اعتقاف کے لیے ایسی مسجد میں ہونا ضروری ہے معتقف کا جس میں جماعت ہوتی ہو یعنی جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہو ایسی مسجد میں معتقف اعتقاف کے لیے بیٹھے پیار اسلامی بھائیوں اور ایک اور حدیث پاک ہے جس میں اعتقاف کی فضیلت بیان کی گئی اور جس سے بقو بھی بازے ہو جاتا ہے کہ اعتقاف کرنے والا کتنا بڑا عجل و سباب پاتا ہے امام بے حقی بے حقی نے شوم اور ایمان میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا یعنی آخری دس دنوں کا اعتقاف کرتا ہے رب کائنات اسے دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطاق فرماتا ہے یعنی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے دو حج کیے یا دو عمرے کیے تو پیارے اسلامی بھائیوں اس سے بھی اعتقاف کی فضیلت کا پتا شدتا ہے لہذا ہمارے وہ اسلامی بھائیوں اور بہنیں جو اعتقاف کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں بڑی فضیلت کی حامل ہیں اب پیارے اسلامی بھائیوں ہم آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اعتقاف میں بیٹھنا کب ہے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں اعتقاف میں بیسوے رمضان کو سورج دوبتے وقت آپ اعتقاف کی نیت کر کے عبادت و زیازت کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوں یعنی جب سورج دوبتا ہو دوبنے سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اعتقاف کی نیت کر کے اب اعتقاف کی نیت اسطنا کر دی ہے ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کچھ کو معلوم ہوتا ہے اور کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں بہنوں کو معلوم نہیں ہوتا تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ اعتقاف کی نیت اسطنا کریں نویت سنت الہتقاف یعنی میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی اسے ہاں قردوں میں بھی کہہ سکتے ہیں یوں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ کی دل میں ارادہ ہے میں اعتقاف کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو نیت ہو گئی پیارے سلام بھائیوں یہ بیٹھنے کا طریقہ ہوا اب نکلنا کب ہے تو پیارے سلام بھائیوں تیسے رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا ان تیسے رمضان کو جب چاند کی شہادت ہو جائے کہ چاند دیگڑا ہے تو آنکھ سورج ڈوبنے کے بعد اعتقاف سے نکل آئیں اب نہیں بات ہماری اسلامی بہنوں کی کہ کچھ ہماری اسلامی بہنیں اور مائیں بھی اعتقاف کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں اعتقاف کریں اور مسجد بیعت میں بیٹھیں یعنی وہ جگہ جو ہماری اسلامی بہنیں اور مائیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیتی ہیں یعنی ایک جگہ ہوتی ہے اسے بہت سے گھروں میں خاص کر لیا جاتا ہے کہ یہاں نماز ہی پڑھنی ہے اسے مسجد بیعت کہا جاتا ہے تو ہماری اسلامی ماں اور بہنیں اعتقاف کی نیت کر کے اس جگہ بیٹھ جائیں اور بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ نکلیں اور اگر اس طرح کی کوئی جگہ خاص کی ہوئی نہیں ہوتی ہے بہت سے گھروں میں تو آپ ایک کمرے کو خاص کر لیں اور اس میں اعتقاف کی نیت کر کے آپ داخل ہو جائیں اور بغیر ضرورت کی اس سے نہ نکلیں اسی میری باقی عبادت و ریاست کریں پیارے اسلامی بھائیو ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو اعتقاف کی فضیلت اعتقاف میں بیٹھنے کا طریقہ اور اعتقاف سے نکلنے کا طریقہ اور اعتقاف کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں اگر اب بھی آپ کے سمجھ میں ہماری بات نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی ہم نے آپ کو بتائیں